بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایس ایس فوٹ کچن میں خوش آمدید آج میں آپ کے لئے لہوری فش فرائی کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو بہت ہی تھوڑے انگریڈین سے بہت ہی مزے کی بنے گی اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو کانلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ بوکس میں کمنٹ دینا مت بھولیے گا تو چلے ویورز فش فرائی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں فرائی فش بنانے کے لئے میرے پاس دو گلو رو مچھلی ہے جس کو میں نے اچھے سے دھو کر خوش کر لیا ہے اب میرے پاس خوش دھنیا پاورڈر ہے جس کو میں نے موٹا موٹا پیس لیا ہے لسن کا پیسٹ ہے کٹی ہوئی سرک لال مرچ ہے نمک ہے اور اجوائن ہے اب میں ہاف ٹیبل سپون اجوائن کا ڈالوں گی مرچے جائیں خوش دھنیا اب میں اس میں ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون سالٹ کا اٹ کروں گی کیونکہ فش جب ہم چوب سے لاتے ہیں فش پہ پہلے بھی نمک لگا ہوتا ہے ٹیبل سپون لسن کے جائیں گے اب اس کو مکس کر لیں گے اور فش کا مسالہ بناتے ہوئے آپ بھی بس یہی سپائسز کو ٹرائے کریں کیونکہ زیادہ سپائسز ٹرائے کرنے سے فش پہ فش کا اپنا ذائقہ بلکل ختم ہو جاتا ہے اپنے اس میں پانی آئٹ کروں گی اور اس مسالے کو بلکل پتلا سا اب نال ہوئے مسالہ بلکل ریڈی کر لیا ہے اب اس سٹیج پہ آپ نمک کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو نمک تھوڑا سا کم لگے تو آپ اس میں نمک اور ایڈ کر سکتے ہیں میں سپون کی مدد سے ساری فش پہ مسالے کو پپلائے کر دوں گی آپ ہاتھ سے بھی لگانا چاہیں تو ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہیں انہیں سپائسز کو ٹرائے کریں اور فش پہ مسالہ لگائیں انشاءاللہ آپ بزار والی فش کو بھول جائیں گے ساری مچھلی پہ مسالے کو میں نے اپلائے کر دیا ہے دیکھیں کوئی بھی مچھلی کا حصہ نہیں بچا ایسے ہی اب ہم دوسری کو بھی لگا لیتے ہیں دونوں فش کے پیسے اس کو اندر سے میں نے اچھے سے مسالہ لگا لیا ہے اب اس کو ایسے فولڈ کروں گی اور اس کے باہر والی سائٹ پہ بھی مسالے کو اپلائے کروں گی فش پہ میں نے باہر بھی اچھے سے مسالے کو پلائے کر دیا ہے مسالہ بناتے ہوئے میں نے فش میں لیمن اسی وجہ سے نہیں ڈالا کیونکہ جب شاپ سے مچھلی لی تھی لیمن تب ہی ادھر سے لگوا لیا تھا آپ بھی جب فش بنائیں جس شاپ سے آپ مچھلی خرید دیں آپ ادھر سے ہی نمک اور لیمن لگوا لیں آپ فش کو 8 سے 10 گھنڈے کے لیے میں فریج میں رکھوں گی اور پھر اس کو فرائے کریں گی فش کو مسالہ لگے 10 گھنٹے ہو چکے ہیں اب اس کو فرائے کرنا میں آپ کو بتاتی ہوں اب درمیان میں سے اس کو کٹ کر کر میں الادہ اس کے پیس کر لوں گی دونوں مچھلیوں کو میں نے چار حصوں میں کر لیا ہے اب آپ اس کو ایسے ہی ڈالیں ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے کیونکہ ہر چیز مسالے کی فش میں رج چکی ہے کڑائی میں میں نے اویل کو گرم کر لیا ہے اب ارام سے میں فش کو اس میں ڈال دوں اور فش کو فرائے کرتے ہیں پھرین کو میگنیم پہ رکھیں گے تاکہ فش اندر سے بھی اچھے تریقے سے اس میں جو بھی پانی ہو وہ پشک ہو جائے سائے کرتے ہیں اس کو ہلکا ہلکا پانچ بھی کرتے جائیں تاکہ جو اس نے پانی وغیرہ ہو وہ بلکل سکھ ہو جائیں کرتے ہیں ہم اس کے سائید کو چینز کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سائید سے کتنا اچھا کلر آیا سائید اس کو ایسے ہی پیس کریں ہماری دونوں سائید سے فرائے ہو چکی ہے اب میں اس کو پلیٹ میں نکال لوں گے اور باقی فیش بھی ایسے ہی فرائے کروں گے ہماری فرائے فیش ڈیش اوٹ ہو چکی ہے آپ اس کو چھٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ جیسے بھی آپ کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کی بنی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا نیکس ریسیپی کے لیے دیکھتے رہیں ایس ایس فوڈ کیچن اللہ حافظ